من عباده العلماء صدق اللہ العزیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قابل ست تکریم معزز سامعین اور ناظرین آج نور ٹی وی کے اسپیشل اور خصوصی نورانی پروگرام کے تحت دور حاضرہ کی عظیم شخصیت کو محبت والوں نسبت والوں اور درد والوں کو سننے کے لیے دعوت دی گئی ہے نور ٹی وی کے چیرمین فخر المشایخ حضرت پیر طریقت علامہ پیر علاو دین صدیقی صاحب سجادہ نشین دروارِ آلیہ نقشبندیہ نیریا شریف آپ کی خصوصی دعوت پر اور خصوصی محبت پر اور عالم اسلام کے پر اخلاص اسرار پر آج جس شخصیت کو دوبارہ نور ٹی وی پہ بلایا جا رہا ہے دور حاضرہ کی معروف اور عظیم شخصیت جنہیں نصیر ملت بھی کہتے ہیں وارث علوم محر علی بھی کہتے ہیں اور آستانہ علیہ گوللہ شریف کے سجادہ نشین بھی کہتے ہیں میری اسے مراد پیر طریقت رہبر شریعت نصیر ملت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر سجادہ رشین درگاہ غوسیہ محریا گوللہ شریف تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ رزیز اس وقت میں آپ حمد باری تعالی بھی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیان فرمائیں گے دعا ہے کہ پروردگار ایسی شخصیات کا سایہ دیر تک عالم اسلام پر قائم اور دائم رکھیں تاکہ اپنے اسلامی روحانی اور مذہبی فیوز و برکات سے عالم اسلام کو مالا مال فرماتے رہیں محضرت ناظرین حضرت پیر صاحب قبلہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں جس حوالے سے دیکھیں حضور اپنی مثال آپ ہے قرآن و حدیث کی تعلیم ہو فقہ و حدیث ہو شہر و سخن ہو جس حوالے سے دیکھیں خاندان کے حوالے سے دیکھیں طریقت کے حوالے سے دیکھیں حضور نصیر ملت اپنی مثال آپ ہی نظر آ رہے ہیں پروردگار آپ کا سایہ دیر تک قائم اور دائم رکھیں اور حضور پیر صاحب قبلہ کی بھی دعا ہے اور ہر اہل محبت کی دعا ہے کہ پروردگار نور ٹی وی کے اس نورانی پرورام کو دوام عطا فرمائے استحکام عطا فرمائے ناظرین محبت سے حضور نصیر ملت کی زیارت بھی کریں اور آپ کے ارشاداتِ آلیا اور آپ کا منظوم کلام جو توحید کے حوالے سے ہو رسالت کے حوالے سے ہو ختم نبوحت کے حوالے سے ہو وہ بھی سمات فرمائیں حضور پیر صاحب قبلہ اپنے ارشاداتِ آلیا سے مجھے اور آپ کو محضوظ فرما رہے ہیں ایک خصوصی بات سن لیں کہ پہلی دو بریکیں جو ہوں گی اس کے اندر حضور پیر صاحب قبلہ صرف اپنے ارشادات جاری رکھیں گے آخری بریک کے دوران جو پروگرام ہوگا تقریباً آدھا گھنٹہ پیتیس میٹ اس میں آپ حضورت کال بھی کر سکتے ہیں اپنی گزارشات بھی ارشاد بھی کر سکتے ہیں دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں اور حضور کو سلام بھی ارشاد کر سکتے ہیں پہلا پروگرام فقط سننے کے لیے ہوگا محبت سے آپ حضور پیر صاحب کی ارشادات سمات فرمائیں بہت شکریہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم محزز سامین و ناظرین آج میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں نور ٹی وی کے اس نورانی پروگرام میں اور جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں بھی گزارش کی تھی کہ یہ چینل خالصتاً دینی اور مذہبی ہے اس حوالے سے اس میں موضوعات بھی مختلف نو قسم کے ہیں اور ہونے جو بھی چاہیئے قرآن و سنت کے حوالے سے تصوف کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے اور افصافِ آلیہ کے حوالے سے جو بلند پیرائے کے جو موضوعات ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس دور کی جو خاص طور پر ہماری ایک بہت کمی ہم میں محسوس کی جاتی ہے اور ہم میں عیب ہے ہم سے مراد سب ہم ہیں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں سب ہیں کہ کبر نخوت میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اللہ نے فرمایا کہ میں تکبر کرنے والوں کو استقبار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا کہ استقبار کو پسند نہیں کرتا استقبار کیا ہے یہ جتنا مسئلہ بنا ہوئے آج کل رشتہ داریوں میں مسالک میں طریقت میں شریعت میں علماء میں مشایخ میں مختلف اور لیڈروں میں ملکی سطح پر جتنے لوگ لیڈر بن رہے ہیں بن چکے ہیں بنتے ہیں یا بنیں گے ان میں بھی جو اصل چیز ہے اس قسم کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہماری زندگی آگے نہیں چل رہی سب سے بڑی جو بری چیز ہے وہ کبر ہے کبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑا سمجھنا کیا ہے ایک ہے بڑا ہونا ایک ہے بڑا خود کو سمجھنا ہونے اور سمجھنے میں بہت فرق ہے ہونا کیا ہے کہ وہ اس کے اہل ہو کبر کرنے کے اہل ہو وہ تو کوئی اہل نہیں ہے اللہ کے سوا کیونکہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کبریائی عظمت بزرگی جلالت شان تو صرف اسی کو زیبہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے اور ایک ہے کہ انسان بنتا ہے اس میں کبر بڑائی ہے کبر کس ہمارے صوفیانے مختلف شعرانے حکمانے علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے وسیط اور متعلق سے پتہ چلتا ہے کہ کبر ایک بیماری ہے احساس ایک کم تری کا دوسرا ایک رد عمل ہے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے حالانکہ وہ بڑا ہے نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں ہے پھر بڑا اس لیے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ اس کی ذاتی چیز ہو ذاتی چیز کا مالک ہو تو اس کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا اس پوری کائنات کا ذاتی کوئی مالک نہیں ہے وہی وحدہ اللہ شریک ہے جو اس کائنات پوری کے ذرے سے لے کر آفتاب تک اور کوہ سے لے کر کاہ تک ہر چیز کا حقیقی مالک ہے اس لیے یہ کبر اور جو کبریائی ہے اسی کو زیب دیتی ہے انسان میں جو یہ چیز بیماری کی احسیت پیدا کر جاتی ہے یہ چیز کبر وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کے عوامل ہوتے ہیں بعض دفعہ اس کا یعنی کچھ صفات اس میں آ جائیں کوئی خوبیاں آ جائیں تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے خوبیاں دی کس نے ہیں عطا کس نے کی ہیں مالک کو بھول جاتا ہے پھر اپنے عزام میں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اس میں خراب کر دیتا ہے اپنے آپ کو امام غدالی نے احیاء العلوم نے اپنی مشہور ان کی کتاب ہے تکبر کے علاج میں اور اسباب تکبر میں بہت بڑی بیعث کی ہے کہ تکبر پیدا کیوں ہوتا ہے امام غدالی فرماتے ہیں کہ یہ مختلف یعنی اس کے اسباب ہیں لیڈر ہو بادشاہ ہو مقبول عام آدمی ہو اس وجہ سے نخوت پیدا ہوتی ہے مشایخ کا لکھا جس کے مرید زیادہ ہوں بعض مشایخ میں نخوت کبر پیدا ہو جاتا ہے وہ علماء جن کے جو کثیر التلامزہ ہوں جن کے شاگردوں کی تعداد بہت ہو وہ اساتذہ بھی اس کے بر میں مبتلا ہو جاتے ہیں مشایخ بھی اپنے مریدوں کی کسرت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کو اللہ بچا لے وہ مستثناء ہیں تو اسی طرح لیڈر لوگ اپنے عوام کی وجہ سے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں پھر کچھ لوگ قبیلے بھائیوں برادری کی کسرت کی وجہ سے کہ میرے برادری کے پانچ سو آدمی ہیں ہزار آدمی ہیں میرا پلہ بھاری ہے میں کسی پر حملہ کروں تو کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اس قسم کی چیزیں جو ہیں دولت ہے مال ہے پیسہ ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کا علاج بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب فانی چیزیں ہیں کسی پر تم نے بھروسہ نہیں کرنا بھروسہ تم نے اللہ کی ذات پر کرنا ہے کیونکہ وہ خالق مالک وہ ہے تم تو بچارے تمہیں تو اس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے تو اگر یہ گھمنڈ کروگے تو یہ فائدہ دے نہیں ہے تمہیں تو سادی نے علیہ الرحمت نے بڑا ہمارے افسوس یہ ہے کہ آج کال کریمہ نام آگ یہ چیزیں گلستہ بہستہ پڑھائی نہیں جاتی ہمارے بزرگ پڑھتے تھے درس میں یہ شامل ہوتی تھی اخلاقیات کا درس ہوتا تھا تو اب پچھلی مرتبہ میں میں نے گفتگو کی پیر صاحب قبلہ پیر علاہ الدین صاحب صدیقی نے بڑی خوبصورت ایک موضوع چھڑا ہے مولانا جلال الدین رومی کا تو غالباً پیر صاحب نے بھی اسی حوالے سے اس کو لیا ہے کہ اس میں اخلاقیات کا درس ہے اور قرآن و سنت کے حوالے سے مختلف نکتہ نظر جو ہیں مختلف دلائل سے وہ پیش کرتے ہیں رومی اسی طرح صوفیاء کا کلام بھی ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ارض کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے آپ کیوں ان لوگوں کے کلام پڑھتے ہیں سناتے ہیں قرآن پڑھیں سنت پڑھیں ارے قرآن و سنت تو ہمارے سر آنکھوں پر وہ تو سرمایہ ہے ہمارا لیکن اسی سے استمباد کیا ہے ان لوگوں نے اور کہ لوگوں کی اقلوں کے مطابق گفتگو کرو قرآن مجید کو احادیث نبویہ کو اب براہ راست سمجھنے اور زبان تک سمجھنے سے لوگ کاثر ہیں رہ گئے کم عربی شیر سمجھنے والے اکبر نے کہا تھا الابادی نے رہ گئے کم عربی شیر سمجھنے والے چل بسے گیسو لیلا سے علجنے والے اب وہ دور وہ وقت دیکھیں نا وقت کی رفتار کدھر جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کو براہ راست لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکتے تو پھر پیر صاحب نے بھی انتظام کیا ہے کہ رومی کی زبان میں آپ کو سمجھائیں باتیں میں بھی کوشش کر رہا ہوں ہمارے اور بھی اچھے جو تفسرہ نگار ہیں یا خطیب حضرات ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں بات سمجھنا مقصد ہے نقطے تک پہنچنا مقصود ہے چاہے وہ جیس انداز سے بھی ہو تو یہی بات ہے اب مثلا اس اکبار کی مضمت کی احسادی نے بھی کی ہے قرآن میں بھی میں نے آیت پڑھی ابھی حدیث میں بھی ہے اور قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن میں منع ہے تو اس کی ایک قبر وہ ہوتا ہے جس کا انسان اظہار کرتا ہے بڑائی کا ایک قبر وہ ہوتا ہے جو توازو کے پردے میں ہوتا ہے توازو بھی رکھتا ہے انسان لیکن اس کے پردے میں قبر اپنے محل پر اس کا ظہور ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس قبر غزالی نے بڑی امدہ گفتگو کہ اخفا من دبیب نمل کہ اس کی چال جو ہے وہ چیمتی کے پیر کی جو آواز ہے اس سے بھی زیادہ ہے ریاکاری اور نخوت تکبر اور بڑائی کی تو اس تک پہنچنا کہ میں کیا تکبر کر رہا ہوں بڑائی کر رہا ہوں کوئی انسان دوسرے کے لیے تو انسان کہتا ہے کہ فلاں بڑا متقبر ہے لیکن جب اپنی اس کی بات آتی ہے وہ کہتا ہے میں تو بڑا منکسر المزاج آدمی ہوں بڑا آجز آدمی ہوں لیکن دوسرے کا تکبر اس کو نظر آتا ہے تو اپنے تکبر تک پہنچنا اپنی خامی تک پہنچنا ریاکاری تک پہنچنا قبر کی اس بیماری تک پہنچنا اور جو برائیاں ہیں اصل میں انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے پہلے خود کو دیکھے اپنے وجود کو دیکھے اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کیا ہوں اور اگر وہ بہتر ہے تو پھر جو حضور کا طریقہ ہے جو قرآن کی تعلیمات کا انداز ہے اس انداز سے لوگوں کی تربیت کرے اس انداز سے کہ جدال بھی نہ ہو فساد بھی نہ پڑے اور ان برائیوں سے دور بھی ہو جائے مخلوق تو یہ صوفیاء نے طریقہ اپنایا مثلا ہمارا ایک صوفی شاعر ہے حضرت مرزا عبدالقادر بیدل رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے صوفی اور عالم عالم گیر کے اور انگزیب عالم گیر کے زمانے میں ہیں اور شاہ عبدالرحیم دیلوی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے بہت بڑے صوفی شاعر تھے بہت بڑے غالب اور اقبال اور بڑے بڑے لوگ ان کے مددہ ہیں تو اخلاقیات میں مرزا بیدل کا ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے اسی قبر کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یعنی اس کا مفہوم آپ یوں سمجھئے کہ سمندر ہے اس میں موجیں ہیں موجیں سار اٹھاتی ہیں موجیں سار اٹھاتی ہیں تو دور سے آتی ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے کتنی بے وقوف ہیں موجیں کہ وہ سمندر کا جزو ہو کر پانی کا ایک جزو ہو کر انہوں نے خاکساری کو نہیں اپنایا تو جب سار اٹھایا تو لوگوں نے ان کا نام موج رکھ دیا موج رکھا تو ہیں تو سمندر کی چیز لیکن نام ان کا بدل گیا وہ سمندر ہونے سے وہ محروم ہو گئیں ان کو لوگ موج کہہ رہے ہیں این موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیدان بہر حقیقت اند اگر سر فروق اند اگر یہ موجیں جنہوں نے اتنی اتنی گردنیں اٹھائی ہوئی ہیں تو یہ اگر بے خبر ہیں انجان ہیں ان کو پتہ نہیں ہے بے وقوف ہیں اگر یہ ذرا سا اپنا سر نیچے کر لیں تو یہ سمندر کہلانا بہتر ہے موج کہلانا بہتر موج تو ایک جز ہے سمندر کی لیکن گردن اٹھانے سے وہ موج ہو گئی سمندر کہلانے سے ماروم ہو گئی تو یہ ایک انداز ہے صوفیہ کا تو یہ صوفیہ کا انداز ہے اور کتنے انداز خوبصورت انداز سے اس نے بات بتائی کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ گردن چھکاتے ہیں اسی طرح ایک صوفی کا شیر ہے کہ فروت انیست دلیل رسید گان کمال آجزی جو ہے یہ کمال کی منزل پر جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کی دلیل ہے کہ یہ آدمی کامل ہے جو آجزی کرتا ہے جو انکسار کرتا ہے جو جھک کر ملتا ہے جس میں جتنی توازو ہے جتنے یعنی لوگوں کے ساتھ ملنساری ہے منافقت پر کی نیت سے نہ ہو حضور نے فرمایا من تواز اللہ رفع اللہ ہو جس نے اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے آجزی اختیار کی انکسار اختیار کیا تو اللہ کی رضا کو ملہوز رکھ کر اور اس کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر اجز اختیار کیا تو فرماتے رفع اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے دنیا میں یہاں بھی عطا فرمائے گا عزت اور وہاں بھی عطا فرمائے گا لیکن جو شخص جو لوگ بظائر انکسار کرتے ہیں آجزی کرتے ہیں خلوت کی ان کی زندگی اور ہے جلوت کی اور ہے جب سامنے آئیں حضرت بہاود دین نقشبند رحمت اللہ سلسلہ نقشبندی کے سرخیل اور گل سرسبت اور سید خاندان کے فرد تھے بہت بڑے شیخ طریقت ہیں اور بانی سلسلہ نقشبندی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی تین نشانیاں ہیں ان کی ایک تین شیر ہیں ان کا خلاصہ میں پیش کر تو ہمارے ہاں بہت لوگ کہتے ہیں جناب کہ میرے پاس میرا پیر بڑا کامل ہے میرے پیر میں یہ خوبی ہے میرے میں یہ خوبی ہے بھئی آپ نے دیکھا کیا ہے بھئی ان میں یہ خوبی ہے اس کو وہ میعار بنا لیتے ہیں کس کا ان کی کرامت کا اور بزرگی کا حالانکہ وہ کوئی اتنا میعار نہیں ہے مزہ یہ ہے کہ جو اس منزل کا مسافر دین نقشبند جیسا آدمی ہو جو منزل رسیدہ آدمی ہو وہ کسی ولی کی نشاندہی کرے تو پھر اچھا بھی لگتا ہے لوگ اعتبار بھی کریں گے اب اگر عام آدمی جس طرح وہ میعار کرتے ہیں جی میرا پیر بڑا کامل ہے کیا کیا انہوں نے بھئی یہ انہوں کی خوبی حالانکہ وہ ان کی اپنی ایک مفروضہ ہے ان کا ایک بنایا خیال ہے وہ کوئی میعار نہیں ہے لیکن جب اللہ کا اتنا بڑا ولی قرآن و سنت کا اتنا بڑا عالم اور عارف متقی زاہد زاہد مرتاز اتنا بڑا آدمی وہ اگر میعار بتائے آپ کو تو اس میعار کو میعار سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اس شعبے کا بادشاہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے ولایت کی نشانی یہ ہے کہ جب تو اس کے چہرے اور اس کی باڈی کو جسم کو دیکھے گا تو تجھے اسے دوبارہ دیکھنے کی عارضو پیدا ہوگی تیرے دل میں یہ عارضو پیدا ہوگی کہ اس چہرے کو دوبارہ دیکھو سب سے پہلی ولایت کی نشانی نور ہوگا کشش ہوگی چہرے میں اور نورانیت اس نورانیت کا بڑھاپے یا جوانی سے تعلق نہیں ہوتا وہ ایک اللہ کا نور ہوتا ہے وہ دل کا جو ایک اندر صفائی ہے تذکیہ ہے پاکیز کی ہے شریعت پر عمل کرنا ہے ایک تہارت جو ہے قلبی نیت کی صفائی اس کا جو عقص پڑتا ہے چہرے پر وہ نور ہے ایک تہارت جو ہے قلبی نیت کی صفائی اس کا جو عقص پڑتا ہے چہرے پر وہ نور ہے وہ نور جہاں نظر آئے گا فرمایا سب سے پہلی نشانی ولایت کی یہ ہے کہ اس شخص کا چیرہ دوبارہ دیکھنے کی اس کو دیکھنے کی تجھ میں عرض پیدا ہو اور دوسرا کیا ہے کہ جب وہ گفتگو کرے جب بات کرے تو اس کی باتیں صرف کان تک نہ پہنچیں ذین سے نہیں ذین سے ہو کر دل تک اتریں دل میں میں اترچیدہ ہیں یہ دوسری ولایت کی نشانی ہے اور تیسری ولایت کی نشانی آپ نے فرمائی کہ اس کی خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں ہوگا جیسا وہ جلوت میں ہے ایسا ہی خلوت میں ہے جس طرح کی زندگی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کوئی ریاکاری نہیں ہے سیدھا پان ہے سیدھی سیدھی باتیں ہیں کوئی تکلف نہیں ہے تو جس طرح ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تیبہ آپ کی سادہ زندگی آپ کے صحابہ کرام کی سادہ زندگی اہل بیعت اعظام کی سادہ زندگی فقہ تابعین صلف صالحین اہمہ مجتہدین اور بڑے بڑے صوفیاء کاملین کی جس طرح سادہ زندگی آج کل تو بڑی بناوٹ کی جاتی ہے بات کہنے کے انداز میں بھی بڑا رخ کیا جاتا ہے لیکن ہمارے آقا نے حضرت سیدہ آئیشہ کی حدیث آپ نے وہ سنی ہوگی کہ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو اس انداز سے گفتگو فرماتے تھے کہ ہم آپ کے الفاظ جو ہیں وہ انگلیوں پر گنتی تھیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دو لفظ فرمائے تیسرا لفظ فرمایا اس طرح آپ ٹھہر ٹھہر کر ایک اسلوب ہے انداز ہے یعنی تربیت کا اور ابلاغ کا جو ہمارے صوفیان ہیں یہ انشاءاللہ باتیں ابھی چلیں گی ابھی سلسلہ میں آپ کو یعنی بڑے بڑے آپ خطابات ماشاءاللہ وفاقہ کل لذی علم علیم بڑے بڑے جادو بیان اور سیر بیان لوگ ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہم تو ہمیں تو وہ کیا ہے کہ پھر ان موضوعات علیہ پر گفتگو کرنے کے لیے بڑے بڑے علم کی ضرورت ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جتنا بھی ہوں میں اتنا ہی پیش کروں گا اور یہ جو میرے پاس سرمایہ ہے میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو صوفیاء کی جو خدمات ہیں ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے جو جس انداز سے ماحول میں تبدیلی پیدا کی ہے تو وہ علماء زواہر سے ہٹ کر ایک انداز تھا جس وجہ سے بجائے قتل و غارت کے فساد کے دہشت گردی نہیں کی کچھ بھی نہیں تو یہ میں ان چیزوں کی طرف یعنی آپ کو لاؤں گا انشاءاللہ اب نماز آزان مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے ایک اس کے بعد نماز کے بعد بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ معزز سامین و ناظرین دوبارہ حاضر ہوں میں گفتگو کر رہا تھا توازو اور قبر کے حوالے سے ایک صوفی نے بہت امدہ گفتگو فرمائی اس شعر میں کہ فروت انیس دلیل رسیز اگان کمال جو کمال کی منزل پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دلیل ہے کہ وہ آجزی کریں گے وہ آجز ہو جائیں گے ان کا صرف المزاج ہوگے اس کی دلیل انہوں نے کیا خوبصورت بیان کی کہ چون سوار بمنزل رسد پیاد شود سوار جب گھوڑے پر راستے میں ہوتا ہے تو وہ سواری کرتا ہے سوار سواری کی حالت میں وہ آتا ہے چلتا ہے اور جب منزل کے قریب آتا ہے تو وہ اتر پڑتا ہے سواری سے تو اترنا جو ہے یہ بیٹھنے اوپر سواری کے بیٹھنے کی نسبت سے جو ہے وہ آجزی ہے تو منزل پر جو پہنچ جائے وہ سواری سے اترتا ہے اور اترنا ہی آجزی ہے تو یہ ایک خوبصورت استدلال انہوں نے پیش کیا تو یہ عمل صالح سے پیدا ہوتی ہے اچھا انسان عمل کرے تو اس میں حسن زن پیدا ہوتا ہے جو اچھا خود ہوگا وہ دوسروں کو بھی اچھا سمجھے گا اور جس کا اپنا ذہن خراب ہے وہ بڑے بڑے اچھے لوگوں پر بھی برے خیالات اس کے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ ایسا نہ ہو وہ اپنے خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے تو عمل سالے جو ہے وہ شریعت پر چلنے سے آتا ہے اور شریعت اور شریعت کیا ہے قرآن اور سنت کے حکام کا نام ہے اور اس پر چلنے کا نام ہے تو یہ عمل سالے اس وقت تک نافع نہیں جب تک آپ قرآن اور سنت پر عمل نہ کریں اب ایک صاحب ہمارے بہت سے خیال ہم چونکہ خانقائی لوگ ہیں درگا شیف گوڑا شیف میں ہماری درگا پہ ہزاروں لوگ لاکھوں آتے ہیں خطوط بھی بیجتے ہیں اپنی مصیبتیں مسائب یہ وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے بعض جو ہیں وہ ما شاءاللہ وہ اللہ پر بھروسہ شریعت اسی لئے عمل کے لئے بھیجی ہے اتنا نبی مختشم اور مکرم نبی تشریف لائے ہیں تو آپ کو عمال کا درس دینے کے لئے اپنا اس وعی اس وعی حسنہ چھوڑا درس چھوڑا اپنا تو بعض لوگ جو شریعت پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب بس اللہ غفور الرحیم ہے بس وہ بخش دے گا ہمارے عمل کیا ہیں ہم نے نماز نہ پڑی تو کیا ہے روزے نہ رکھے تو کیا وہ کو روزوں کا بھوکا ہے تو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے یہ توہین ہے شریعت کی تو اس میں مجھے ایک بڑی دلچسپ گفتگو یاد آ رہی ہے میں آپ کے حدیعے ناظرین اور سامین کرتا چلوں یہ شاید بہت کم لوگ یہ چیزیں بیان کرے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ شیخ بو علی سینہ مشہور حکیم دانا اور بڑے آدمی ہیں انہوں نے حضرت ابو سعید ابو الخیر کو ایک روائی بھیجی جس میں انہوں نے اسی قسم کا خیال اسی قسم کے خیال کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کافی ہے اب دیکھیں اب حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے کیا اس کو جواب دیا سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا شیخ نے ربائی بھیجی کہ مائم باف تول کردہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی معافی جو ہے اس پر بروسہ کرتے ہیں بس کافی ہے وہ ماف کردے گا وستات وطات وماثیت تبرہ کردہ نہ تات کی طرف ہم اتنا لپکتے ہیں نہ گناہ کی طرف لپکتے ہیں بس جو ہو جاتا ہے کر دیتے ہیں پھر بروسہ اس پر رکھتے ہیں وہ تیسرا مصرہ کہتے ہیں کہ ما جائے کہ انایت الہی باشد نہ کردہ چکردہ کردہ چو نہ کردہ بو علی سینہ نے کہا کہ جہاں اللہ کا لطف ہو کرم ہو فضل ہو اتنا کریم ہے تو وہاں کیا ہے آپ نے اگر ایک کام نہیں کیا اس کا فضل اگر جوش پر آگ اور اگر وہ عطاب پر آگیا تو آپ کا ایک اچھا عمل کیا ہوا جو ہے اس کو بھی نہ کی ایک اس میں ڈال دے گا تو یہ اصل اس کی جو افو ہے مہربانی ہے تو اس کی مہربانی کو پر نظر رکھنی چاہیے تو اس کے جواب میں حضرت ابو سعید ابو خیر اے نیک نہ کرداؤ بدیہ کردہ اے وہ شخص کہ تُو نے کبھی نیکی نہیں کہی اور ساری عمر برائیاں ہی کرتا رہا برائیاں کر کر کہ نیکی کی نہیں اس کے بعد اس کی نجات اور بخشنے پر تو امید بھی باندھے بیٹھا ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا برعاف مکن تکیہ کہ ہر گز نہ بود نہ کردہ چکردہ کردہ چو نہ کردہ اللہ کی عف پر اتنا بھی بھروسہ نہ کر کہ وہ معاف کر دے گا اس لیے کہ یہ اس کے نزدیک نہ کیا ہوا کام کیے ہوئے کام کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ کیا ہوا کام کیے ہوئے کے برابر کرے گا اس کے مقافات وہ اچھا ہی دیکھے گا جو برا کرے گا وہ برا دیکھے گا تو دیکھیں کیا شیخ نے کیا بولی سینہ نے لیکن سوال بھیجا اور حضرت شیخ نے کیا خوبصورت جواب دیا اور شریعت کی طرف مائل کیا کہ شریعت قرآن کہتا ہے کہ عمل صالح کرو اچھا عمل کرو عمال سے میک ہوتائی نہ کرو تو میں چونکہ کثیر الموضوعات مسئلہ ہے مختلف تھوڑے تھوڑے نمونے میں آپ کو گفتگو کہ خاص طور پر جو ہوتا ہے نا کہ جو اہد حاضر کی جو ضرورت ہو اور اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذوق میں بھی ورائٹی آئے ذرا سامین میں دلچسپ پیدا ہو تو میں دو چار شیر ایک حمد کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حمد حمد باری تعالی ہے کہ میں نے اپنے ذوق میں اور بڑے ذوق میں کہی ہے چند شیر میں ہر چند میرا آواز تو اتنا ٹھیک نہیں ہے کوئی ذکام کی جکہت ہے لیکن میں پھر بھی دو چار شیر آپ کو ترنم جیسا بھی ہے میرا آپ قبول کریں اس کا عنوان ہے مسند آرائے بزم اطا اطا کی محفل کا صدر نشین پوری کائنات کو جو دے رہا ہے اللہ یہ اللہ کی حمد ہے بحمد اللہ یہ کروڑوں ہاتھوں میں کروڑوں ہاتھوں میں گئی ہے یہ حمد لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یہ میری حمد جو ہے کسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں کسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں کسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس کہیں کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے بقسوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ ہو گدہ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ ہو گدہ مسنا دار آئے بز میں آتا کون ہے سب کرداتا ہے سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس کہیں اولیاء تیرے مہتاج اے رب کل اولیاء تیرے مہتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل اولیاء تیرے مہتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے کس مانگ کہاں جائیں کس کہیں میرا مالک میری سن رہا ہے فغا میرا مالک میری سن رہا ہے فغا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان میرا مالک میری سن رہا ہے فغا ارے جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی ہائل نہ ہو اب میری راہ میں کوئی ہائل نہ ہو نام مبر کیا بلا ہے سبا کون ہے اب میری راہ میں کوئی ہائل نہ ہو میرا مالک میری سن رہا ہے فغا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی ہائل نہ ہو ارے نام بر کیا بلا ہے سبا کون ہے کس سے مانگیں کہا جائیں میں سامین سے گزارش کروں گا اپنے مرادیں اپنی التجائیں اس کی بارگاہ میں حاضر رکھیں اپنے ساری التجائیں حاضر رکھ کر یہ میری حمد سنیں سمان 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 حقائق ہوں وہ حقائق ہوں عشی یا خوش کو تر فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر ما سوائے ایک اس ذات بے رنگ کے فہم و ادراک سے ماورا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اس میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی اے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین سہابہ پہ جب آبنی انبیاء اولیاء تابعین اہل بیت نبی تابعین سہابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین سہابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں ہاجت روا کون ہے سب اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے ارے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تُو سب کو دیتا ہے تُو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں موزز ناظرین و سامین بہت مسررت کی بات ہے کہ آپ کی اور میری مجھ ناچیز کی حاضری بارگاہ رب العزت میں ہو چکی ہے اور میں نے بھی اپنی التجائیں پیش کی ہیں آپ نے بھی اپنی التجائیں پیش کی ہیں یہ کائنات پوری ایک حیرت قدہ ہے حیرت خانہ ہے اور اس میں ہر شخص گم ہے جتنی جس کی عقل ہے دریا زے میان غافل و ساحل زے کران دریا جو درمیان میں پانی چل رہا ہے اونا تو چاہیے نا کہ اس کو پتہ ہو نیچے کیا ہے وہ بیچارہ غفلت سے جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں نیچے دریا کی جو تیہ میں کیا ہے اور جو کنارے پر جا رہا ہے اس کو دریا کا نیچے کا پتہ ہی نہیں ہے تو جو آگا لوگ ہیں انہوں نے بھی معذرت کی کہ اے مالک تیری عرفان عرفان کا حق ہم ادا نہیں کر سکے حضور نے فرمایا کہ ہم میں تیرے عرفان کا حق ادا نہیں کر سکا اور تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکا یہ یہ کمال ہے بندگی کا کہ بندگی جس عروج پر پہنچتی ہے اتنا ہی انسان جھکتا ہے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کچھ دیر پہلے قبر اور انکسار کے معاملے میں تو حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے جہاں سید الاولین والآخرین ہیں تو وہاں آپ سید المتوازعین بھی ہیں کہ توازو کرنے والوں اللہ کی بارگاہ میں عجز اور نیاز اور توازو پیش کرنے والوں کے بھی سردار ہیں آپ سے اس سلسلے میں بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکا سید المتوازین تو جتنا انسان جھکتا ہے اب اس کی انتہا کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ایک نبی دے رہا ہے ایک ولی دے رہا ایک صحابی دے رہا بڑی بڑی زوات مقدسہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں تو کیا ہے اگر سجدہ میں بظاہر تو نیچے جانا ہے جھکنا ہے اور ماتھے کو زمین پر لگانا کیا مطلب ہے کہ انتہائی زلت کا اظہار ہم نے کرنا ہے اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا زلت ہے کہ وہ اپنی جبین جو ایک عظمت اور برندی کی نشانی ہے اور اللہ نے اس کو نظام آزام اوپر کا مقام دیا ہے تو اس کو انسان زمین پر لگائے جہاں لوگ پہنچ رکھتے ہیں چلتے ہیں مٹی پر وہاں انسان زمین پر رکھ دے ماتا اتنا عزت والا تو اس سے بڑی اس کی کیا زلت ہوگی تو یہ زلت نہیں ہے یہ بہت بڑی عزت ہے دیکھیں کہ انسان اور پھر سید الانبیاء انبیاء کے آقا اور سردار انہوں نے بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی فرمائی اور سجدے کو مقام رفت عطا فرمایا کہ سجدہ اگر سجدہ ہمارے آقا نہ دیتے تو ہم کہاں تھے دینے والے سجدہ ہم تو اب بھی چھوڑ دیتے ہیں سجدے تو اور وہ ایک سجدہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تُو گھران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ کتنا بڑا سجدہ ہے اس کی بارگاہ میں کہ ہزار دروازوں کے سجدوں سے بچا لیتا ہے اس ایک در کا سجدہ جو ہے اس لیے حضور سید الانبیاء اور تمام انبیاء کا چلن دیکھ لیں اس لیے غیر اللہ کا سجدہ ممنوع ہے اللہ کے علاوہ کسی نبی کا کسی ولی کا کسی قبر کا کئی چیز کسی چیز کا آپ سجدہ کرنا ناجائز ہے چاہے وہ تعظیمی بھی ہو تعظیمی بھی منع ہے دیکھیں ایک ہمارے صوفی گزرے ہیں یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت حقائق انہوں نے پیش کی شریعت کے راستے سے بڑے نہیں تجاوز نہ کریں دین محفل پاک یہ حضور نے جو ایک نظام چلایا ہوا ہے اس کائنات کے محفل میں اس میں مستی نہ کریں ہوش سے بیٹھیں اور ہر نماز میں سجدہ دیا جاتا ہے تو میت کی نماز جنازہ میں کیوں نہیں سجدہ دیا جاتا تو عمجد حیدر آبادی کہتے ہیں مردے کا تعلق قبر سے ہے وہ مردہ قبر میں جائے گا اگر یہاں سجدہ جائز کر دیا جاتا تو آدمی کہتا جناب آج اس کو سجدہ سامنے کیا ہے تو اس کی قبر پر کیوں نہ جائز ہو گیا اسی رسول اللہ نے شریعت نے میت کے سامنے سجدہ کو حرام کر دیا تاکہ وہ اشتباہ سجدہ قبر بھی نہ رہے کہ قبر کو بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ حلال ہے یہ بھی ذہن سے انسان نکال دے اس لیے مردے کے سامنے سجدہ نہیں کیا جاتا ورنہ ہر نماز میں جو مسجد میں ہوتی اس میں سجدہ کیا جاتا ہے تو یہاں تک احتیاط ہے کیونکہ سجدے کے لائق وہ ہی ذات ہے اور انتہائے زلت ہے سجدہ زہری معنی میں لیکن جب اس کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے تو انتہائی عزت ہے انتہائی عزت جتنا انسان گرتا ہے اتنی قرآن اور سنت کے حوالے سے توحید کی طرف بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک موضوع ہے ہمارے صوفیاء کا موضوع ہے بڑا پسندیدہ موضوع ہے صوفیاء کا انہی کے حوالے سے اس پورے ہندو پاک میں اسلام پھیلا ہے توحید پھیلی ہے یہ اور کسی کا کیا دارہ نہیں ہے یہ سارا صوفیوں نے کیا ہے یہ کام آج سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہم نے کیا نہیں کسی نے نہیں کیا صوفیاء اعظام نے یہ کام کیا ہے تو اگر اسی مشن کو ہم چلائیں اور توحید کو اسی پیرائے میں بیان کریں باعدب طریقے میں جس میں حضور سید عالم نے بیان فرمائی ہے کہ حفظ مراتب بھی رکھیں اپنے اپنے مرتبے پر اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے لوگوں کو اس کو باد اولا شریک مانیں اور جس کی عزت کرنے کو اس نے کہا ہے ان کی عزت بھی کریں کہ یہ گروہ انبیاء میرے نزدیک چنیدہ اور برگزیدہ گروہ ہے تو جتنا اللہ نے ہمیں جتنی اجازت دی ہے ان کی عزت اور توقیر کرنے کی ہمیں اس میں گریز نہیں کرنا چاہئے اگر نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کریں گے تو یہ ایک اس دور میں دہشت گردی کے دور میں وحشت کے دور جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ رہا ہے نفرت کا اظہار کر رہا ہے اس میں آپ اس پیغام کو سامنے لائیں صوفیاء کے پیغام کو قرآن و سنت کے پیغام کو انہوں نے جو اس سے مطالب اخص کیے ہیں تو ان کی روشنی میں جس طرح مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے نے اپنی خوبصورت کلام میں بہت کچھ فرمایا ہے مولانا جامی نے فرمایا ہے تو ہم افسوس یہ ہے کہ اس دور میں لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں بیگانے ہو رہے ہیں اور مغربی تعلیم نے انگریزی نے اتنے سر چڑھ گئی انگریزی کہ ہم اب عربی اپنے آقا کے زبان اور قرآن کے زبان کو بولنے یا لحظ بولنے پر اتنا فقر محسوس نہیں کرتے جتنا انگریزی بولنے میں کرتے ہیں بھئی آپ انگریزی سیکھیں زبان کی ایسیت سے اڑھنے بچھونے کی ایسیت سے نہ سیکھیں اگر آپ اتنے ہی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں یا ان لوگوں نے انگریز نے آپ کی تہذیب کو اپنایا آپ کی زبان نے سیکھی آپ کے کلچر کو اپنایا وہ آپ کے کلچر کو گھٹیا سمجھتے ہیں کم سمجھتے ہیں تو آپ انگریزی ضرور سیکھیں زبان سیکھیں لیکن قرآن کو نہ بھولیں تعلیمات اسلامی جو ہیں ان کو نہ بھولیں مغربیت سے متاثر نہ ہوں اپنے آقا کی تعلیمات اور اس میں رہنا کمال یہ ہے کہ یہاں رہ کر آپ مغربی ممالک میں یورپ میں رہ کر آپ ایک نمونہ بنیں اسلام کے لیے پتہ چلے کہ پاکستان کا مسلمان یہاں بس رہا ہے اور اس کا ایک مقام ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ پاکستان میں تو سارا ماحول یہاں مسلمان بن کر رہنا بڑا مشکل ہے اس برک اس حسن برک وش کا دل سوخت وہی ہے شولوں سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچائے شولوں سے بھی جو کھیلے یہ آپ کے لیے یہاں پرامن لوگ ہیں آپ نے پرامن رہنا ہے آپ نے دہشت اور وحشت سے گریز کرنا ہے سب کو بھائی سمجھنا ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ ایسے ہوتے ہیں یہ ہمارا شیوہ ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنائیں اور صوفیاء کی اقدار کو اپنائیں تعلیمات کو اپنائیں تب پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک مقام ہے تو اس میں اب کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو آج لوگوں کو پتہ نہ ہو دنیا میں لوگ اتنے تیز ہیں پیسہ بٹورنے میں اتنے تیز ہیں جلب منفیات میں حصول پیسہ کہاں سے ملے گا ہر طبقہ بغیر کسی امتیاز کے سورہ تیز ہیں لیکن دین کے معاملے میں کچھ پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ آپ کو مولی صاحبان خطابت کرتے ہیں پیر صاحبان بولتے ہیں ٹی وی چینل کھلے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں سب کچھ آپ کو پتہ ہے آپ صرف میں اور آپ عمل کریں ہمیں ہمیں اور کمی یہی ہے اور اللہ تعالی ہمیں مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے عصوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عرضانی فرمائے بہت شکریہ ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین ماشاء اللہ نور ٹی وی سے برمنگم سے میں براہ راست آپ سے مخاطب ہوں اس وقت دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس میں میرے جاننے والے شناسہ میرے دادا پر دادا یا میرے تعلق والے گولہ شیف کے مریدین تعلق والے لوگ بھی شامل ہوں تو اب میں یہ بیان کروں کہ میں آپ لوگوں سب کی کیا تمنا ہے وہ تو اس کو سمجھنا تو بڑا مشکل ہے لیکن میں جو کچھ کر سکا ہوں اور پیر صاحب پیر اللہ دین صاحب کی محبت کے حوالے سے اور پیر صاحب نے مجھے بطور خاص پھر فرمایا کہ آپ ضرور آئیں کہ ان کی محبت ہے تو میں جو کچھ پیش کر سکتا ہوں فیلحال میں چاہتا ہوں کہ آپ اس عرصے میں آپ کی ہم کالیں بھی سنیں گے لیکن ایک میربانی کیجئے گا کہ میں چاہتا ہوں ایک انداز ہے ہوں کا اس پر میں نے اپنے چند شیر بند کہے ہیں یہ بند میرے ہیں یہ کلام میرا ہے تو میں چاہتا ہوں دو تین صرف آپ کو سناؤں گا پنجابی کا دور بھی ہے ہمارے اپنے آباب پاکستان کے لوگ بھی ہیں آپ پسند فرمائیں گے تو اس انداز میں دو چار شیر پڑھتا ہوں یہ توحید ہے اللہ کی وحدت توحید پر وحدت دا وحدت دا دریا جلالی ہر کوئی جس تھی دریا ہوں سکھ بھر نے دی ہر دل دل وچ پر ورلیا بانڈا بھر یا سکھ بھر نے دی ہر دل وچ پر ورلیا بانڈا بھر یا جس وی گوتا اس وچ لا یا او نصیر نہ مر یا ہو جس بھی گوتا اس وچ لا یا او نصیر نہ مر یا ہو اس دریادیاں پٹھیاں چالاں اس دریادیاں پٹھیاں چالاں جو ڈب آس و تریا ہو اس دریادیاں پٹھیاں چالاں جو ڈب آس و تریا ہو رحمد فیصلے اس دونوان رحمد فیصلے رب دی مثل نہ کوئی داتا جو دیوے بن منگے ہو رب دی مثل نہ کوئی داتا جو دیوے بن منگے ہو دخل نسیر نہ دی من دی جس نو جس رنگ رنگ ہو دخل نسیر نہ دی من دی جس نو جس رنگ رنگ ہو جے پچھ بی و ام ل ت آئی کمبن چنگ چنگ ہو جے پچھ بی و ام ل ت آئی ت کمبن چنگ چنگ ہو جے او آجا و فضل آت قج دے و ل ننگ ہو جے او آجا و فضل آت قج دے و ل ننگ ہو یار دی آمد محبوب دی آمد ساری عمر جدائی کٹی تے دکھا و چ دل سڑی آہو ساری عمر جدائی کٹی تے دکھا و چ دل سڑی آہو جاگ لگن دا ویلا آیا آسان دا دد کڑی آہو جاگ لگن دا ویلا آیا آسان دا دد کڑی آہو لگ لگ آج نصیر مبارک لگ لگ آج نصیر مبارک رانجا ویڑے وڑے آہو لگ لگ نصیر مبارک تے رانجا ویڑے وڑے آہو آہو میں مسکین دی قسمت جاگی میں مسکین دی قسمت جاگی آہو میں مسکین دی جاگی جلی ویچھوڑے والی تک کخ چھڑی اس نا پلے ہو ہو چلی چلی ویچھوڑے والی کھک کھ چھڑی اس نا پلے ہو شالہ کی سیدہ یار نہ بچھڑے یار نہ چھڑی کھلے ہو شالہ کسے دے یار کسے دا یار نہ بچھڑے یار نہ تھی ون کھلے ہو آسان سہیڑے وچھ جدائیاں صدمیں اتے تھلے ہو یار نصیر کی رس کے ٹریا یار نصیر کی رس کے ٹریا اجڑے شہر محل ہو ہو یار نصیر کی رس کے ٹریا اجڑے شہر محل ہو آرزو در یار تسمیل جے مچھی ورگی پریم دے دریا تیرا ہو تس ملے جے مچھی ورگی تے پریم دے دریا تیرا ہو ایک پھیرا تیرے دردہ مین ایک پھیرا تیرے دردہ مین ہو لکھ بہشتی سہرا ہو ایک ایک پھیرا تیرے دردہ مین لکھ بہشتی سہرا ہو مکدی گل نصیر اکھے پیپے تیرے آن پیرا ہو مکدی گل نصیر اکھے پیپے تیرے آن پیرا ہو رکھی کول تیر تیر ماری رکھی کول تیر تیر ماری نا پامی وس غیران ہو رکھی کول تیر تیر ماری نا پامی وس غیران آخری بند اس بعد جو صاحب گل کرنا چاہے ان کر لے ہون کی واجب نماز حضوری اس کا عنوان ہے کی واجب کی فرض تیرے کی واجب کی فرض تیرے جے توں پریم نماز ننی تی ہوں کی واجب کی واجب کی فرض تیرے جے توں پریم نماز ننی تی ہوں جناد دل دل وچ یار وسے جناد دل وچ یار وسے اُنہ کدی کدی نہیں کی تی ہوں وضو تیرے دا کی فیدہ وضو تیرے دا کی فیدہ جد اندر لکھ پلیتی ہوں وضو تیرے دا کی فیدہ جد اندر لکھ پلیتی ہوں دسے بھید نمستی دا جس بے پیمان پیتی ہوں دسے بھید نمستی دا جس بے پیمان پیتی ہوں جنا نصیر حضوری پائی جنا نصیر حضوری پائی نئی مہتاج مسی تی ہوں جنا نصیر حضوری پائی جنا نصیر حضوری پائی نئی مہتاج مسی تی ہوں مہتاج مہتاج سامین ناظرین میں نے چند بند سنایا آپ کو آپ نے امید ہے پسند فرمائے ہوں گے تو کوئی صاحب آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو اب وقت ہے چند منٹ ہیں تو اس کے بعد پھر یہ پروگرام ختم ہوگا تو آج کا گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ عشق محبت اور پھر علم یہ ساتھ مل کر جب چلتا ہے تو پھر ایک باغ و بہار ایک ماحول بنتا ہے حضرت سلطان المشائخ معبوب الہی کو حضرت بابا فرید نے جب خلافت عطا فرمائی تو فرمایا کہ میرے مشائخ نے مجھے فرمایا تھا کہ فرید الدین تین چیزیں دیکھو جس میں موجود ہوں اس کو خلافت دینا اس کے علاوہ خلافت کا مستحق کوئی نہیں یہ پیر بننے کا مستحق کوئی نہیں یہ کیا علم عقل اور عشق کہ وہ انتہائی عقل مند آدمی ہو انتہائی عالم آدمی ہو اور انتہائی عاشق رسول ہو اس میں عشق اور جذبات ہو فرمایا کہ چونکہ تم میں اے نظام الدین میں یہ خوبیاں دیکھ رہا ہوں اس لیے تمہیں اپنا خلافت نامہ لکھ کر دے رہا ہوں جی جی اسلام علیکم بھائی اسلام شاہ صاحب سے بات کر رہا ہوں اسلام علیکم والسلام والیکم السلام ورحمت اللہ سرکار میں آپ کا مرید بھی ہوں جی اور میں یوکے میں رہتا ہوں تو مجھے آپ کوئی ورد بتا دیں میں کرا کروں اور آپ سے ملاقات کرنے کا بھی شر فاصل کرنا چاہتا ہوں چلیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے آپ قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں وہ تو آپ کرتے ہی ہوں گے سب سے بڑی وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ نے آپ نے خود عمل فرمایا اور جتنی آپ کی تعلیم ہے اس کے مطابق کسی اچھے عالم سے اگر نہیں پڑا ہے تو آپ پڑھیں اور جتنی آیات یاد ہو سکتی ہیں یاد کریں اور پڑھیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے بہت شکریہ جی تو اس کے علاوہ اب دیکھا آپ نے کیا فرمایا حضرت بابا صاحب نے کہ علم بھی ہو عقل بھی ہو کیونکہ علم ہو اور عقل نہ ہو وہ بھی ایک مسئیبت ہے علم کوئی چیز نہیں ہے جب تک عقل نہ ہو یہ آج کال جتنے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں یہ سب عقل نہ ہونے کی وجہ سے علم ہے عقل نہیں ہے عقل ہے بھی تو عقل ہے بہت کم ہے عقل ہے عقل ہے بھی تو عقل ہے جا تو اس لیے اب کیا کیا جائے حضرت صادی نے فرمایا تھا کہ یک من علم را دہ من عقل باید من فارسی میں سیر کو کہتے ہیں اگر ایک سیر علم ہو نا وزن کا ایک سیر آدمی کے دماغ میں علم ہو تو اس کو استعمال کرنے کے لیے یوز کرنے کے لیے کیا چاہیے دس عقل چاہیے جی ہلو سلام جی خیریت ہے کہا سے بور رہا ہوں سعودی عرب سے سعودی عرب سے جی چاہیے بور آپ سے آپ کو دیکھ خوش سن رہے ہیں کس شہر سب ہو رہے ہیں سعودی عرب سے بور رہے ہیں انشاءاللہ بلکار بیٹھنا یہ زلیل اور رزیل صفات دور نہ ہو ختم نہ ہو تو اس علم سے کیا فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو صرف عقل بھی کام کی نہیں ہے اور علم بھی کام کا نہیں ہے عشق بھی کام کا نہیں ہے جب تک اس میں علم اور عقل نہ ہو جی مانچسٹر سے جی سلام علیکم سلام پیر صاحب ایک سوال کرنا ہا جی مانچسٹر تو بور رہے ہیں تھے ایک بزنس ہے چھوٹی جی جسا کئی پراماندی ہے گروسری بھی ہے اور آفلسنس بھی ہے جائز ہے جائز ہے شراب ناجائز ہے حرام شریعت تو سامپتہ ہونا چاہیے نہیں تو اسی کوئی اور حلال ذریعہ اختیار کرو نا اللہ تعالی اور اسباب پیدا فرمائے کیے ضروری ہے آپ نے منہ فرمودہ چیزیں اس سے نہ کرو بڑی مہربان اچھا میں ارز کر رہا ہوں کہ عشق اور علم اور عقل دیکھو تینوں میں این ہیں عقل علم عشق تو عشق اگر علم نہ ہو کوئی فائدہ نہیں عقل ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تباشائے لبے بام بی اللہ میں اکبال نے کہا وہ کیا تھا عشق کود پڑا اس میں عقل سراپا عقل ہے وہ عشق لیکن وہ عقل ہے جس میں جذبات خود علم میں عشق کی چاشنی آگئی سپردگی خود سپردگی آگئی ایک آل سن لے جی فرمائے اللہ سلام اللہ سلام جی جی واللہ سلام بڑی مہربانی سر میں چھوڑ فریقر اب ہو رہے ہم جی سر میں پوچھنا چی پڑک لے کہ میں سو مولانا صاحبت تیوی بیٹھنا جائے کچھ مولانا صاحب سعود سن کا ایک نہیں یہ ٹھیک نہیں ہندہ کیونہ ٹی جی مطلب ٹی وی جی کرانا جی دیکھ رہے ہیں ان پڑ آل 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 ٹی وی مطلب ڈی وی آل ٹی 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 یا کچھ کہہ دیں بھئی یہ ناجائز ہے جی جی اچھا اس دی گزارش بیڑی ناکست سمجھ دے مطابق اے اس دے جی جائز ٹی وی او تک ہو جس پاکیزہ پروگرام آن دیں مثلا نور ٹی وی ہے کوئی وائیات اس پروگرام نہیں ہوندہ آلہ جائز کس ہم نے ٹی ساتھ اسی خود کر لاؤ کیلہ ٹی بھی تک نہ جائے دی اچھا بیچنا نا تو کاروبار ہے ٹی بی بیچنا جو بیچنا جو ہے اس کی اور ایسیت میں نے کہا آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو بیچنا جو ہے یہ کوئی ممنوع چیز تو نہیں ہے نا آپ بیچیں اپنے جائز انداز میں تو عشق اور عقل اور علم یہ جب تینوں اکٹھی ہو جائیں تو پھر ایک بہت خوبصورت محول بنتا ہے عقل صرف عقل اگر اکیلی ہو تو یہ کیا ہے وہ کیا سے عقل تھکتی نہیں ہر چیز میں یہ کیوں وہ کیوں اس کا جمیلہ ہر طرف دیکھیں ایک صاحب نے کہا بڑی خوبصورت بات کی مجھے یاد آگئی جو عقل ظاہر بھی ہے جو صرف ظاہر پر معمول کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل جو ہے جو نقصان دینے والی عقل ہے جس کی آج کل بہت کسرت ہے ہر طرف عقل مند پھر رہے ہر طرف عقل مند پھر رہے یہ بڑی خطرناک عقل ہے اس کے مطلق ایک میں سنا ہوں آپ کو استاد کا شیر بڑا پرانا ہے روائی ہے کہ ہوشست کے سرمایہ سد درد سرس یہ اے انسان جس ہوش اور عقل مندی پر تو ناز کر رہا ہے ان میں وہ آئیڈیل ہیں وہ ایسے کام ہیں جو ہر صورت کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتے وہ تو اللہ کے حکم خستہ ہوں گے تو تیری عقل تجھے پاگل کر دیتی ہے رات کو بستر بستر پر تجھ ناشتا ہے پھرتا رہتا ہے جاگتا ہے یہ تیرے لیے درد سر ہے ایک مصیبت ہے یہ عقل فارغ بال آنکھ از جہاں بے خبر آرام سے وہ ہے جو دنیا سے بے خبر ہے اس کی دلیل دیتا ہے وہ اس نے کہا کہ کبھی یہ بچے جو ہوتے ہیں نا انڈے میں ہوتے ہیں بچے تو دیکھو جب یہ بڑے نکل آتے ہیں باہر تو کفص میں پنجرے میں ہوتے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو اگر قید کیا جائے تو پھڑ پھڑ کرتے ہیں باہر جانے کی کرتے ہیں دروازہ کھولو لیکن جب اس سے بھی کم درجے کا ہے اس کی مقدار کام ہے انڈا چھوٹا سانڈا ہوتا ہے وہ اس کفص سے بھی زیادہ تنگ جگہ پر ہوتے ہیں یعنی جو ہے وہ تنگ ہے لیکن چونکہ عقل نہیں ہے اس وقت ان میں بچے ہیں اس لئے آرام سے پڑے ہوئے تو جب وہ بڑے ہوگر آئے عقل آگئی اس سے بڑا کتنا بڑا پنجرہ ہوتا ہے لیکن وہاں پھڑاتے ہیں کہتے ہیں دروازہ کھولو ہم بار جانا جاتے ہیں کیونکہ عقل آگئی تو بعض دفعہ یہ عقل ظاہر بھی اسی لئے جلال الدین رومی صاحب نے فرمایا کہ عقل می گوید کے خدرہ پیش کن عقل می گوید کے خدرہ خدرہ پیش کن عقل می گوید کے خدرہ 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 پیش کن عقل کہتی ہے اے پیر صاحب اے مولوی صاحب اے لیڈر صاحب اپنے آپ کو آگے کرو لوگوں کے سامنے لے جاؤ اور عشق می گوید کے ترک خیش کن عشق کہتا ہے بے وقوف آدمی اپنے آپ کو چھوڑ یہ نمائش کو چھوڑ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ دنیا تیرے پیچھے خود دوڑے گی تو کیوں لوگوں کے بیچھے دوڑتا ہے اپنی نمائش کیوں کراتا ہے تو یہ عقل اور عشق کا جو ایک موازنہ رومی صاحب نے بیان کیا ہے یہ میں نے ویسے اتبان پڑ دیا ہے کبھی کبھی میں مسنوی میں پڑتا ہوں میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ بہت بسند فرماتے تھے مسنوی اور پھر ہمارے محترم پیر علاودین صاحب بھی بڑے ذوق میں شیر پڑتے ہیں مسنوی طرز کے ساتھ پڑتے ہیں تو میں نے ان کی خوشی کے لیے بھی ویسے پڑ دیا ہے تاکہ ذرا پیر صاحب بھی سنیں گے تو یہ مطلب ہے کہ عشق اور محبت عشق علم اور عقل جب تینوں چیزیں کٹھی ہو جائیں پھر مردے کامل ہوتا ہے ہے جی صرف علم یہ دیکھیں نا آپ چلے جائیں بڑا بڑا علم میں لگا شیخ الحدیث بیٹھے ہیں شیخ القرآن بیٹھے ہیں بڑے بڑے جناب اللہ میں فہامے ہے جی تو لیکن نہ کوئی عشق نہ کوئی مزہ گفتگو میں نہ کوئی بات نہ کوئی رغبت کوئی آتمی ان کے قریب ایک مخصوص ماحول کے سوا کوئی نہیں چاہتا کوئی آنسو نہیں کوئی آہ نہیں کوئی گرم نہیں کوئی گرمی نہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے جی فرمائے جی کون صاحب آجی اختر خیریتیں دعاوات دل پر خوشتی نہ بھوٹے کہ یہ دے انہیں دل مغدہ پچھے پچھے ہوتا میں آئیے دے مخصوص بھر میں کتھو بولے اٹری تو جی کوئی پروگرام ہے دیا آمانے جی دیکھو جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ آمانگے تو آنوں دسانگے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ اچھا جناب تو یہ دیکھے نا کہ کتابیں بھی اٹھائی ہوئے ہیں مدرسہ بھی بڑا بہت بڑا چل رہا ہے شیخ القرآن بھی ہیں کہلاتے ہیں شیخ العدیس بھی کہلاتے ہیں بڑی وضا قطع بھی ہے تم تراک بھی ہے شان بھی ہے فتوہ نویسی بھی ہے بڑی شان جتنی علمی ہوتی ہے سارے لوازم ہیں لیکن پہلے اکل بھی نہیں ہے اور اگل اکل ہے تو پھر عشق نہیں ہے عشق نہیں ہے اس لیے عشق جب نہیں ہے تو عشق جب ہوگا تو پھر دل تڑپے گا دل تڑپے گا اب دیکھیں نا دل تو سینے کے اندر دھکتا کرتا ہے تڑپ رہا ہے ایک بھینس کے اندر بھی تڑپ رہا ہے جانوار کے اندر بھی تڑپ رہا ہے انسان کے دھڑکنے میں اور اس کے دھڑکنے میں فرق ہونا چاہیے جانوار کو کی خبر نہیں ہوتی انسان کو دھڑکن کی خبر ہوتی ہے اور پھر جن لوگوں کا دل اللہ کے یاد کے ساتھ دھڑک رہا ہوتا ہے جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کا دل دھڑکتا ہے اس کے ذکر کے ساتھ ذکر کے ساتھ جب دھڑکتا ہے تو سبحان اللہ اس کی رفتار بھی اس کا مقام بھی اور ہوتا ہے جی ارشاد ارشاد دبائی سے ہاں جی ہلو سلام علیکم جی جی وآلیکم السلام مذہور میں دبائی دی گال گا رہے ہیں جی فرماؤ دبائی سے میں دو چار شیر تو آڈے دو ترے میرے شمس سے چمک اٹھا چہرہ نصیر کا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ میں روشن ضمیر کا ہے دورِ حاضر جا سانی تو ڈونڈلا میرے علی کے لادلے میرے پیر کا اہلِ علم میں بھی ہے ایسا بینظیر ہر نوکھا اور نرالہ ہے رنگ خبیر کا اسے موڑ لے کی کیسے کوئی ستم گر ہوا یہ لے کے گھر سے نکلا ہے آدم شبیر کا دادا ہے اس کا بادشاہ علم و فقر کا ہے اس کے نانا کا خطاب بشیرن نظیر کا آسائل سے پوچھوائے جس کی دل نوازیاں رکھتا ہے حیال کتنا یہ غلام خبیر تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی محبت بڑی محبت میں اس قابل نہیں ہوں آپ نے مجھے یاد رکھا اللہ تعالیٰ تو انوکام یاب فرماوے آپنے مقصد بہت نوازش بہت نوازش تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے ایک محبت کا وہ چشم نم چشم نم تر آنکھ کیا ہے نہیں جی کہ وہ درد کسی کو نصیب ہو عشق بلالی بلال کا عشق ہیں جی آپ کو پتا ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بلال کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے سیدنا بلال سیدنا بلال ایک غلام کو ایک کالِ حبشی غلام کو فاروق عاظم جیسا آدمی کیوں کہ وہ جو عشق تھا عشق اللہ کا یہ احد کا عشق جو تھا اس کے احد کے محبوب کا جو عشق تھا ان کے دل میں تو وہ اصل میں وہ جذبہ اور محبت اور درد جو ہے وہ انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے یہ صرف اب دیکھیں نا کہ ایک محبت ہے محبت پر مجھے ناصر علی کا ایک شیر یاد آیا کہ محبت جادہ دارد نہا در خلوت دلہ جو تارے صبح گم گشتا ستئین راہ زیر منزل وہ کہتے ہیں کہ محبت کا ایک راستہ ہے محبت کا ایک راستہ ہے کدر نہا در خلوت دلہ دل کے اندر اندر دل کے اندر اندر راستہ ہے کس کا جس طرح تصویح ہوتی ہے نا تصویح کے اندر دھاگا ہوتا ہے دھاگا نظر نہیں آتا وہ ان کے اندر اندر ان کا راستہ اس نے بنایا ہوتا ہے اندر اندر سے تو اس نے کہا کہ جو طریقت کے لوگ ہیں محبت والے لوگ ہیں پیر خانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں تعلق وہ اندرونی ہوتے ہیں جس طرح دھاگا جو ہے وہ تصویح کے جو دانے اس کے اندر اندر جاتا ہے نا اس طرح پیر بھائیوں کے محبتیں آپس میں اندر اندر چلتی ہیں زہری نہ بھی ملیں تو ان کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے جب کئی سامنے آگئے تو ان کی محبت تو یہ کیا ہے محبت اس لیے کہ حضور کی وجہ سے محبت ہے اللہ کی وجہ سے محبت ہے الہبو فی اللہ والبغض فی اللہ تو یا اللہ کے ساتھ جو تعلق لوگوں نے رکھا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے آج کال تو نویت بھی ذرا بدل گئی ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ دنیا کے جس طرح مقاصد ہیں اس میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں پیر حضرات کو بھی علماء کو بھی اپنے مقاصد کے لیے کہ پیر صاحب سے تعلق رکھا جائے لیکن یہ دنیا بھی چلتی ہے دنیا بھی چلانی پڑتی ہے لیکن مقصد چاہیے کہ جس طرح نظام الدین اولیاء بابا فرید کے پاس جو مقصد لے کر گئے تھے پیر کے پاس جانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے ورنہ اگر مقصد بدل جائے گا تو منزل بدل جائے گی اگر محبوب الہی کا ذوق لے کر فرید کے پاس نہیں گئے تو پھر تمہیں ملے گا وہی کچھ جو تم کبھی سوچ نہیں سکتے تم تو گئی نہیں مانگنے کے لیے تم گئے دنیا کے لیے دنیا مل گئی تمہیں اب کیوں کہتے ہیں پیر کامل نہیں ہے تم اپنے عارضو میں کامل نہیں ہو تم جھوٹے ہو تمہاری طلب کامل مگو کہ رفتمو قسمت نبوت دی دارش کہ نارسائی سالک دلیل کم تلبیست عرفی نے کہا ہے کہ تُو نا یہ نا کہا کر کہ میتہ جی بڑا پھریاں بندہ ہی کوئی نہیں لبنا کمینا اور چلے آلے تُو سڑکاں تے چڑے ہی نہیں ہیں تُوڑنے ہی سڑکاں تے چڑے ہی نہیں ہیں کہ نارسائی سالک دلیل کم تلبیست تُو رہا اے ہی نہیں ہیں دو قدم چائے نہیں کسی ہی ملے آنی ہیں تقیہ رہی ہیں کار بیٹھو پی بندہ ہی کوئی نہیں رہا جی ہونتا بندہ ہی کوئی نہیں کسی ہی ملیے جی نہ کوئی پیر رہا ہے نہ کوئی فقیر رہا ہے نہیں جی نہ کوئی عالم رہا کوئی نہ رہا ہے سرکار باہر نکلیا کرو باہر ٹوڑیا کرو بندیاں جو ویکیا کرو چنگیاں مندیاں ویکیا کرو اپنی اقلا استعمال کر رہا کرو بندے آلے بھی این سمجھ آپ بندے اہلے بھی ہیں صرف تسی اینک لاؤ غرز نی اینک لاؤ غرز نی آنک لاؤ تے ارز نی اینک لاؤ غرز نی لاؤ تے ارز نی لاؤ تے جس لئے ارز نی لاؤ تے جلا ارز و سما روشن ہو بندہ ٹوڑے ہی نہیں بندہ ٹوڑے ہی نہیں تے کار پہ آنا جناب بندہ ہی کوئی نہیں رہا بندیاں بندیاں پرک ہے جی تے انسان کے ساتھ جب تو ملے گا پھر آپ دیکھیں تو اے تک کہ تو دہاں سکون کے تو ملنا ہے پیر کول تو جامے دنیا نہیں غرز کہنے کے جامے تے پیر بھی ما شاء اللہ گو دنیا نہیں گلہ کروں تے پھر ذوق کے پیدا ہوئے پیر کہنے کے بیٹھا ہوئے ذوق رومی نہ جلال الدین رومی نہ مسنوی یہ رومی نہ ذوق لے کے بیٹھا ہوئے پیر تے پھر مزا آنا ہے اس پیر ہم ملنے تے بھی کہ رومی نے معارف حقائق بیان کرے ہے جی تے پیر دنیا نہیں سیاست کہنے کے بیٹھ میں جانے فرانی جگہ کیڑا ہو گیا ہے وزیراعظم کیڑا بان گیا ہے فرانا کیڑا بان گیا ہے یہ تو سیاست دنیا ساری جانتی ہے تُساں کول جیڑے جی لوگ جس مقصد دا سیاں دیں تُسی او کتاباں کھولو تُسی او دریاں کھولو او چلاو ہے جی تو اس واسدے جناب یہ اس دور میں بڑی کمی ہے طالبین میں بھی طالب حضرت جی 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 فرمائیں ہاں جی اسلام علیکم شاہد علیکم جی ہلو کہاں سے شاہ صاحب نہیں بات کرو اٹلی سے اٹلی سے جی جی شاہ صاحب مجھے دربار پر جانے کا ایک دفعہ مقاملہ جی جی اوٹ سے میں میں نے آپ کی تھوڑی سی تقریر خریدی تھی کیس پہ وہ سنی میں نے اچھا بہت پسند کی آپ کو ماشاءاللہ پیر صاحب کا کافی سارا علم ہے آپ کے پاس نا جی جی تو شاہ صاحب میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجذوب کے مطلق تھوڑا سا بیان کیجئے گا مجذوب کیا ہوتا ہے جی مجذوب یہ جذب سے ہے جذب سے ہے ویسے جو مجذوب دا مینہ جڑے نا او اے وے کے اے جڑے عام تکلفات شریعت جڑے بالا تاروں نے مجذوب انا آہنن لیکن مجذوب نہ جذب گلووے جذب نے دو مینن جذب میں نے پینہ اے جس طرح ریت ہوتے تو اسی پانی پاوتے وہ جذب کرونی اسی جذب گلو مجذوب ہے مجذوب اصل وہ ہے جو تجلیات الہیہ کو اپنے اندر جذب کر لے جذب کر لے تو جو مجذوب اس میں جو اس میں وہ رکس اور پھر مستی اور بے خودی پیتا ہوتی ہے جس طرح حضرت بو علی کا اندر آئے پانی پاوتے اگر بھی نمشب ناغا اگر بھی نمشب ناغا اگر بھی نمشب ناغا اگر بھی نمشب ناغا منا سلطانِ خوبارا سرندر پائے وے آرم فدا سازم دیلو جارا سرندر مجذوب کا آپ نے نام لیا مجھے بھی مجذوب بنا دیا سرندر سرندر پائے وے اس کا ترجمہ کسی نہیں کیا ہے اگر دیکھوں میں سپنے میں کبھی اس شاہ خوباں کو اگر دیکھوں میں سپنے میں کبھی اس شاہ خوباں کو سر اس کے پاؤں میں رکھ دوں فدا کر دوں دیلو جاراں کو سر اس کے پاؤں میں تو میرے بھائی یہ مجذوب جو ہوتا ہے نا یہ جذب کرتا ہے جذب کے بعد ایک اندر بہار حل چل پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک مقام ہے حضرت بو علی کرندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس مقام کے ہیں جن کا یہ ہے ابھی میں نے شیر پڑھا ہے تو یہ اہل جذب جب سنتے ہیں تو سر دھنتے ہیں اور کئیوں کی تو جان ہی نکل جاتی ہے جی 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 بہت شکریہ کون صاحب حضور بن امین بات کر رہا ہوں اولڈم سے جی جی فرمائیں سب سے پہلے تو آپ کو میری طرح سے بہت بہت سلام اور بڑی حجی ہے آپ کی زیارت کر کے اور میں نے آپ کا بیان بھی سنا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے بیان کے آخر میں فرمایا ہے کہ جسے حضوری آصل ہو جائے اسے مسجد جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کیا حضوری کے بعد فرائض ساکت ہو جاتے ہیں نہیں یہ مقصد نہیں ہے آپ ظاہر پر معمول نہ کریں اب دیکھیں نا اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد جو ہے ایک مقام ہے وہاں آپ نے جانا ہے تو ایک ریاکاری کی جو آپ جاتا ہے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے اے مسئلہ رسلہ ترابیاں چھوڑنے ہیں دل ذرا نہیں ہونا روٹی کھا کہ ڈکار مارنے ہیں جناب تے دل ذرا نہیں ہونا تے پھر پھر کھلن اللہ اکبر ملے علیہ آکسون پھر یہ ترابیاں تے نہیں آیا نمازہ تے نہیں آیا بالکل کوئی دل نہیں ہونا کسی نہ تو ریاکاری کی جو نماز ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ پڑھیں اللہ نے منع فرمایا تو یہ مقصد نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ مسجد میں نہ جائیں تو جنہوں نے اب دیکھیں حضرت ویسکرنی نے کیا حضور کا اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہے جو رسالت میں آپ کا دور پائے اور ان کے چیرے کونہ دیکھیں اس سے بڑا بدبخت کون ہے لیکن میں آپ کو سامنے آپ کے مثال دے رہا ہوں اویس کرنی آپ کا دور پائے آپ کا چیرہ نہیں دیکھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ حضوری نہیں تھے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر اگر وہ اویس کرنی بظاہر حاضر نہ ہونے کے باوجود حضوری ہے اور یقیناً حضوری ہے یقیناً حضوری ہے تو جو رسول کی بارگاہ میں حضوری ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی حضور ہے مطلب یہ ہے کہ جو حضوری کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر مسجد میں نہ بھی جائیں تو پھر بھی آپ اگر وہاں مقام پہ گھر پہ نماز پڑھ لیں تو آپ کے وہ آپ کو سواب حاصل ہو جائے گا اور اگر آپ ریاکاری کے لیے جاتے ہیں فراد کرنے کے لیے جاتے ہیں نمائش کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ نماز مو پر ماری جاتی ہے قرآن شیف ریاپ پڑھنے والا جو ہے اس کے مو پر مارا جاتا ہے کہ تُو ریاکاری کر رہے تو اس سینس میں یہ شیر کہا گیا ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ماذا اللہ مسجد میں نہ جائیں اور گھر پہ نمازیں پڑھیں یا تصور کر لیں کہ یا اللہ جی میں نیت کار کی دیئے اللہ جی پانی بڑا ٹھڑا ہے تے وضو کرو نہیں ہو نہ تے قبول کریں منا ہوئی گا سمجھو اس طرح وضو نہیں ہوتے آپ کو اٹھنا پڑے گا تھنڈا پانی بھی آپ کو یعنی وہ استعمال کرنا پڑے گا تکلیف شریعت کی بات ہے تو بہت ہے جی جی تو بہت سامین بہت ماشاءاللہ آپ کے ساتھ محفل چل رہی ہے ابھی ہم تھوڑی سی دیر میرا خیال ہے اب میں تھک بھی گیا ہوں ایک اور بریک پہ جائیں گے اس کے بعد آ کر پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے بہت نوازش بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ بلکہ سے بارہ حاضر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تخاطب کا سلسلہ اللہ کرے آپ سے قائم رہے اور اور پھر ہمارے محترم جناب پیر علاو دین صاحب اس کا ذریعہ ہم بنے ہیں اور نور ٹی وی کو اللہ تعالیٰ نور علا نور فرمائے ترقی آتا فرمائے اور یہ ایک ایسا میرا خیال میں کیونکہ ٹیلوین کی دنیا سے تیس پیتی سال سے پاکستان میں میرا بھی تعلق ہے نات اور حمد اور ان پروگراموں میں میں جاتا رہتا ہوں آپ سنتے رہتے ہوں گے تو جس انداز سے پیر صاحب اس کو چلا رہے ہیں قابل ستائش و آفرین ہے اور میں بڑی کشادہ دلی سے یہ کہہ رہا ہوں اور آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کو صحت اطا فرمائے اور عمر دراز اطا فرمائے اور نور چینل کے حوالے سے جو اس پوری دنیا میں یہ نور بکھیر رہے ہیں حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی اطا فرمائے ان کو اب میرے جو سٹوڈیو میں حباب بیٹھے ہیں ان کا کچھ اسرار ہے کہ میں نے اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں نے حمد پیش کی ہے تو اب یہ حضور کی بارگاہ میں چند شیر پیش نہ کروں سامین یہ حضرت فاضل بریلوی حضرت مولانا عمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے اور ظاہر ہے کہ فاضل بریلوی کی زمین میں شیر کہنا اور جرت کرنا بہت بڑی جسارت ہے مولانا کا مقام اپنا زبان و بیان اور اسلوب بیان کے اعتبار سے شیر و عدب کی حوالے سے میں بھی ایک اتنا سا تالبلم ہوں اس دنیا سے تعلق ہے چونکہ میرا بھی اور لخنو کی اور یوپی کی زبان سے کچھ میرا بھی تعلق ہے تھوڑا بہت تو اس حوالے سے اور مولانا جیسے عظیم لوگوں اسے تعلق کے خاطر رکھنے کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں احمد رضا کا اگر وہ مقام نہیں ملا تو کم از کم ان کے تطبعوں میں میرا ذوق بھی اسی عشق کے نگری میں ان گلیوں میں ساتھ ساتھ چلے تو حضرت فاضل بریلوی کی جو ایک مشہور نات ہے کہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں تو اس زمین پر میں چند شیر اپنے پیش کروں گا جیسا بھی گلہ ہے آپ اسے سنیں اگر کوئی اچھا نات خان سن رہا ہے تو وہ اس کو پلیز لکھ لے اور پھر اس کو اپنے عدا سے پڑھے قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دکھا دیئے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیئے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا اٹھا دیئے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیئے یہ کون آ رہا ہے یہ کون آج آیا یہ کون آ رہا ہے یہ کون آج آیا سوئے ہوئے مقدر کس نے جگہ جگہ دیئے ہے سوئے ہوئے مقدر حافظہ آپ سیئے سنیں کہ جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا جب ان کا نام لے کر جب کو جب مظلوم کوئی رویا زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا چھڑا دیئے ہے زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیئے ہے جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا زنجیر توڑ دی ہے زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا چھڑا دیئے ہیں اور بے کس نواز ان سا پیدا ہوا نہ ہوگا بے کس نواز ان سا پیدا ہوا نہ ہوگا بچھڑے ملا دیئے ہیں اجڑے بسا بسا دیئے ہیں اجڑے بچھڑے ملا دیئے ہیں اجڑے بسا دیئے ہیں بچھڑے اللہ ہرے ہوائیں اس دامن کرم کی اللہ ہرے ہوائیں اس دامن کرم کی بنجر زمین تھی دل کی بنجر زمین تھی دل کی گلشن کھلا کھلا دیئے ہیں بنجر زمین تھی دل کی گلشن کھلا 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 دیئے ہیں بنجر زمین تھی دل کی اور بہرے کرم میں ان کے اٹھ جو موج رحمت بہرے کرم میں ان کے اٹھ تھی جو موج رحمت مرتے بچا لیے ہیں مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا اٹھا دیئے ہیں گرتے مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا اٹھا دیئے ہیں مرتے بچا لیے ہیں کہ شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری ان کی ان کی گلی گلی میں ہم گلی میں ہم دیئے ہیں ان کی گلی میں ہم نے شاہوں کے در پہ جانا جانا ہم 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 نظر پر صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر جس نے گدا ہزاروں جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا بنا دیئے ہیں جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا دیئے ہیں اور غازہ سمجھ کے مو پر ملتے ہیں اہل نسبت یہ اہل نسبت کی قید ہے غازہ سمجھ کے مو پر ملتے ہیں اہل نسبت مٹی نے ان کے در کی مٹی نے ان کے در کی مکھڑے سجا سجا دیئے ہیں مٹی مٹی ان کے در کی مکھڑے سجا ارے سجا دیئے ہیں مٹی نے ان کے در کی مکھڑے سجا اور سینے میں ہوں سجائے یادوں یادوں ایک محفل سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل ان کی لگنے دل میں میلے لگا لگا دیئے ہیں ان کی لگنے دل میں ارے میلے لگا میلے لگا دیئے ہیں ان کی لگنے دل میں آؤ دیکھو میلے لگا دیئے ہیں ان کی لگنے دل میں میلے لگا دیئے ہیں اور اس میں ایک تصرف ردیف کا قافیہ پیش کر رہا ہوں یہ جو شاعر ہے وہ اس سے محضوظ ہوگا بہت زیادہ اس کا قافیہ کے ساتھ میں دیئے کو نئے انداز میں استعمال کر رہا ہوں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے تابانیاں حرم کی بڑھتی ہی جا رہی ہے تابانیاں حرم کی بجھتے نہیں کسی سے بجھتے نہیں کسی سے تیبہ کے کیا دیئے ہیں بجھتے نہیں کسی سے تیبہ کے کیا دیئے ہیں بجھتے نہیں کسی سے تیبہ کے کیا دیئے ہیں مقتہ ہے اس کے بعد حضرات میں سامین میں سے جو فون کرنا چاہے بات کرنا چاہے مختصر وقت ہے پھر کر لیں بات وہ جانے اے نصی رب یا جانے ان کا خالق ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا 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 دیئے ہیں ہم نے تو دل کے دکھڑے وہ جانے اے نصی رب یا جانے ان کا خالق ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیئے ہیں آمد وے مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیئے ہیں بہت نمازش ہماری یہ آواز تیری آواز مکہ اور مدینہ مدینہ بھی پہنچی اور مکہ بھی پہنچی اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاجات کو پورا فرمائے اس وقت بہت دنیا بہت لوگ سن رہے ہیں امید ہے آپ پسند فرما رہے ہوں گے بارگاہ رسالت میں میں نے حدیعہ اقیدت اپنا حضرت فاضل بریلوی کی زمین میں جو میں نے تو کال لیتے ہیں ہاں جی فرمائے علیہ السلام جی والسلام پیسا سلام والیکم السلام کی تو بور رہے ہو جی میں بریفر سے بور رہی ہوں اچھا جی جی آپ کو سلام کرنا تھا اور آپ کا فون نمبر لینا تھا اچھا تو آپ آئے تھے بریفر میں تو ہماری ملکات نہیں ہوئی کیا آپ کے پاس بہت تھوڑا ہم کنٹرول روم میں نمبر چھوڑ دیں گے آپ وہاں سے دوبارہ پتہ کر لیں ٹھیک ہے جی جی پیسا میرے لیے بھی دعا کرنا اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا دعا مجموعی سب کے لیے کریں گے اپنے لیے بھی کریں گے آپ کے لیے بھی کریں گے جی شکریہ تو موزد سامین بہت لطف آیا بہت امدہ محفل رہی تو اب میں چاہوں گا کہ آخری چند کلمات اختتامی میں آپ کی گوشت گزار کروں اور میں چونکہ ان قریب پاکستان جا رہا ہوں چند دن کے لیے آیا تھا اور وہاں گوڑا شیف میں ہماری درگاہ میں حضرت پیران پیر شیخ المشارق والمغارب جانشین زہرہ علی جلوہ امام حسن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص مبارک ہے گیارویں شیف بڑی گیارویں شیف تو وہاں بھی میں نے پہنچنا ہے اپنی درگاہ میں بھی تو اس لیے بس دو چار دن پانچ ایک ہفتہ میں یہاں ہوں ابھی تو میں بھی آپ کی طرح تیلوین پر مختلف باتیں ہم بھی سنتے ہیں مختلف لوگ آتے ہیں مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں اپنا اپنا نکتہ نظر اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے پیش کرتے ہیں لیکن میں نور ٹی وی کے حوالے سے اپنے سامین کو یہ گوش گزار کروں گا اور ویسے بھی جو بازاوک لوگ ہیں اور عوامی طور پر مسلمانوں کو جو سب کلمہ گو ہیں ان کو بھی کہ کم از کم آپ اس ٹیلیوین کو اس کو دیکھیں اس کو سنیں جو حضور کی نسبت والا ہو جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس ٹی وی کو نسبت ہو جس پیر کو نسبت ہو جس مولوی کو نسبت ہو جس لیڈر کو نسبت ہو ہماری توجہات اور عقیدتوں کا مرکز صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات عالیہ ہے کوئی لیڈر ہمیں ایسا پسند نہیں جس کا تعلق آپ سے نہیں ہمیں کوئی ایسا لیڈر پسند نہیں ایسی کوئی ہمیں اجتماعی محفل پسند نہیں جس میں نظام مصطفیٰ کا وہ نظام جو ہے وہ پاس نہ ہو وہ اسمبلی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ اسمبلی چاہیے وہ لیڈر چاہیے وہ صدر چاہیے وہ گورنر چاہیے وہ وزیر اعظم چاہیے جو کملی والے کا توق غلامی اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہو حضور کی نسبت والا ہو کیونکہ پاکستان صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے نافذ کرنے کے لیے نفاذ کے لیے یہ معرض وجود میں آیا اور تمام مشاخن علماء نے اس کے بنانے میں کوششے کی جس میں میرے دادا علیہ رحمت سر فیرس تھے تو یہ چیز جو ہے آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں یہ حجوم عقائد ہے حجوم ہے عقیدوں کا کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے ہر روشنی کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں بھی ہدایت ہے بعض روشنیاں بے ہدایتیاں روشنیاں ہر روشنی میں ہدایت نہیں ہے ہر روشنی جو ہے اسہ نے پنجابی جو میں دسا اسہ نے گراما میں کسیاں ہونی یا کسیاں کسیاں میں چہراتی چڑیلاں مشالاں بال کے لٹنیاں یا بندیاں سمجھ آئی نہ تے او بطی بندے تک نے آنے مار ہے کوئی کار ہے ایتھو ان کے چاہ پیما یا اے کوئی جنگل ہے اس پھر کسی نہ سیر نہیں تے کسی ٹانگ نہیں تے کسی ہمار چھوڑے اے یہ جتنی مشالیں مشالیں بل رہی ہیں جل رہی ہیں نا یہ ساری وہ ڈینوں کی ہے اس پر آپ بھروسہ نہ کریں کہ یہاں ہم خانقائی لوگ ہیں ہمارا ایک خاندان ہے میرا دادا پیر میر علی شاہ ہے ہم سے کون بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو صاحب البیعت ادراب معافی اپنے مسلک کے لوگوں کو دیکھیں اہل سنت والجماعت جن کی نسبت حضور سے ہو ان لوگوں کا اتباع کریں ہر مدرسے میں نہ بھاگیں آپ کو حضور سے دور کر دیا جائے گا اور جو حضور سے دور ہوا وہ اللہ کے در سے دور ہو جب تک آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے آپ کا عشق ہے آپ کے صحابہ کی عزت ہے آپ کی اولاد کی عزت ہے اہل بیعت ازام کی عزت ہے فقہہ کی عزت ہے علماء کی صوفیاء کی اور نیک صالحین لوگوں کی محبت اور عزت ہے تو آپ کی دل کی دنیا آباد ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیں حشر ان کا کہ کوئی برکت نہیں ہے کوئی زبان میں لذت نہیں ہے کوئی مٹھاس نہیں ہے چیرے میں یبوست ہے اور کھل کھلا ہٹ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیرے حدیث پڑھنے والے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے چیرے ہیں آؤ ایک کملی والے کا غلام کھڑا ہوگا اور وہ شاید نماز میں بھی کوتا ہی کرتا ہو روزے میں بھی کوتا ہی کرتا ہو لیکن وہ اللہ کے بارگاہ میں گر کر حضور کا وسیلہ پیش کر وہ خطاؤں کی شاید معافی مانگ لے اللہ معاف کر دے لیکن اس کے دل میں جو دریائے عشق محمد ہی موجزن ہے اللہ تعالی اس کی عزت رکھے گا اور اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کرے گا قیامت کے دن تو ان لوگوں کے چیرے دیکھئے آپ تو یہ کیا ہے یہ چیرہ کیا ہے آئینہ ہے حضور نے فرمایا کہ جو کچھ اندر ہو وہ باہر آتا ہے چیرے دیکھ لیں چیرے دیکھ لیا کریں اور وہ یہ کہہ کر داکھ شاگرد کا شیر یاد آیا اور بڑے ذوق سے آپ لوگ سن رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں مجھے میں کوئی شیر پڑھنے کے لیے بات نہیں کرتا بلکہ میری بات میں دھرم سے کر شیر خود آجاتا ہے تو چیرے دیکھنے چاہیے چیرہ دیکھنا چاہیے اور وہ چیرہ بھی دیکھنا چاہیے جو مسنوی کے درس میں سکرین پر آتا ہے اس جو ایک سچی بات ہو وہ کرتا ہوں کہ جس میں نور ہو نور نسبت مصطفیٰ اور جو پھرن نور کا نور ٹی وی کا مجد بھی ہو سربراہ بھی ہو اور پھر نور سے نسبت بھی ہو تو اس کے چہرے پر نور کیوں نہ ہو چہرے دیکھ چہرے دیکھا کریں چہرے میں سب کو بتا دیتے ہیں یہ کہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں یہ کہ کر روزن کہتے ہیں کھڑکی کو باری ہو نہیں باری ہیں جی یہ کہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں کہ اپنا مو تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے جڑی میری شکل ویکھن آئے ہو پہلے اپنی شکل تک کے شیش اس جوگے ہے وہ تو اندر آؤ یہ کہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں کہ اپنا مو تو دیکھیں اور دیکھیں صاحب تبریزی کہتا ہے کہ بار لوگ کہتے ہیں ہم جناب فلان صاحب کے پاس گئے پیر صاحب کے پاس گئے مولی صاحب کے پاس گئے فلان جگہ گئے تو ہماری قابل ذکر عزت نہیں ہوئی پذیرائی نہیں ہوئی اس کے متعلق میں آپ کے یہ صوفیوں کی ایک محفل ہے میں صوفیوں کا عدب اور سخن لے کر آیا ہوں میں ایزے مولوی نہیں بور رہا میں ایک عدیب اور ایک اور انداز سے میں آج گفتگو کر رہا ہوں وہ مولویوں کی میری قیسٹیں بہت ہیں وہ اور دنیا ہے اس میں کبھی آپ کو لے جائیں گے پھر وہ وقت آیا تو آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اور انداز سے میں کر رہا ہوں تو اس نے کہا تھا ہماری پذیرائی نہیں ہوئی ہمیں خاطرخوا عزت نہیں ہوئی جتنی ہمیں وہ وہاں پذیرائی ملنی چاہیے تھی اس نے صاحب نے کہا اے کہ خدرہ دردلے ما زشت منظر دیدائی اے کہ خدرہ دردلے ما زشت منظر دیدائی روح خدرہ چارا کن آئین اے ما زرد نیز اے وہ بندے اس کا ترجمہ پنجابی میں میں بتاؤں گا اے وہ بندے پہلے اردو میں اے بندے وہ بندے کہ تُو ہمارے پاس آیا اور جتنا تُو سمجھتا تھا اتنی تجھے پذیرائی نہیں ملی ہے جی تو تُو نے کہا کہ ہماری عزت نہیں ہوئی جتنا ہم چاہتے تھے یا ہماری وقت تھی وہ کہتے ہیں روح خدرہ چارا کن اپنے موں کا علاج کرا ہمارا آئینہ شیشہ جو کو جو اسی تو سانداز چھوڑ اسی مطلب ہے وہ لوگ جی راسہ کو لانا جتنے جو گاؤن ہیں اتنا سلوک اسی کرو تو زیادہ امید نہ رکھا کرو اپنے چیرے ٹھیک کرا کے آؤ ٹھیک ہے نا جی تو مقصد ہے کہ آپ نے عقیدے اپنا رنگ روپ اپنے پیڑے اس قابل بنو تو پھر ہم آپ کی عزت کریں گے اور اس وقام پر لے جائیں تو یہ سارے تعلیمات صوفیاء کی ہیں بزرگوں کی ہیں اب کوئی شاہ صاحب اگر کوئی کال کرنا چاہیں تو دو چار منٹ ہیں گفتگو کر لیں پھر میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے سارے حضرات دنیا جہاں جہاں سن رہی ہے جو جو آدمی سن رہا ہے ہم کوئی ٹھیکے دار نہیں ہیں دعاوں کے دعا آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کونگی زیادہ ایک شخص مجھے کہنا ہم تو گناہ گار ہیں میں نے کہا بھائی گناہ گار گار کوئی زیادہ سنتا ہے ہوگی رحمت گناہ گار گار پر کون پوچھے گا بے گناہ کو بے گناہ کو قیامت کے دن تو جاؤ بھائی نکل جاؤ گناہ گار گار کو اللہ سامنے کھڑا کرے گا باتیں تو ان سے ہوں گی تو اس لیے آپ لوگ دعا کریں میرے میری صحت کے لیے میرے ایمان کے لیے میں آپ کے لیے دعا کروں گا ہم سب نے مل کر چلنا ہے میرا خیال ہے کہ اب میں آخری اختتامی کلمات کہہ کر دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اپنے دستے طلب اٹھائیے اور اپنی جھولیاں جھولیاں پھیلا دیجئے اس کی بارگاہ میں یا رب العالمین یا رب السماوات والارد آج کی اس محفل میں جو کچھ میں نے پیش کیا تیری رضا مندی کے لیے تیری مخلوق کو سمجھانے کے لیے جو کچھ میں نے پیش کیا اپنے حسن نیت سے پیش کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین اس یورپ کے ملکوں میں جو پاکستان پاکستانی بس رہے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بھائی ان کی جو خواہشات ہیں ان کی جو نیک عرضویں ہیں ان کی جو مشکلیں انہیں حل فرما ان کی عرضووں کو پورا فرما یا رب العالمین شر عداء حضیب سے جنات سے اس مسلمان قوم کو چھڑا اور اس وام سے بھی اس امت کو نکال حضور کی امت کو اس تواہماتی دنیا سے بھی نکال کہ ان کو جن پکڑ گئے ہیں ان کو بھوتے پکڑ گئے ہیں ان کو یہ ہو گیا ان کو وہ ہو گیا اپنا اپنا بھروسہ عطا فرما ان کو کہ یہ تیری ذات تیری بارگاہ میں یہ ڈریکٹرز کریں اور تو انہیں شفاہ عطا فرمائے ہر مخلوق تیری تابع فرمان ہے یا رب العالمین میرے محترم جناب پیر علاودین صدیقی صاحب دامت برکات ملالیہ کو شفاہ کاملہ اور عجلہ عطا فرما یا رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم رہے اور جس خلوص نیت کے ساتھ اتنا پیسہ خرج کر کے یہ نور پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں توفیق عطا فرمائے اور ان کے آئے دن ترقی ان کو اللہ نصیب فرمائے اور انہیں شرع عدا سے بچائے دشمنوں سے بچائے حاصدوں سے بچائے اور ان سے جو جلتے ہیں ان جلنے والوں سے ان کو بچائے اور اللہ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھ اے اللہ جو اب نئی حکومت بنی ہے پاکستان میں ان کو توفیق عطا فرما اور ہمارے گلانی بھائی سید یوسف رضا گلانی جو ہمارے خاندان کے ہیں اور قریبی رشتدار کہ وہ اس ملک خدادات پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں اور اس اپنے پارٹی سے اور اسمبلی میں یہ تیہ کروائیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا اور الحمدللہ ہو کر رہے گا ہم دیکھیں گے یا اللہ پاکستان کو اہل پاکستان کو اور پاکستان کے لوگ جو سارے ملکوں میں بستے ہیں باہر ان کو سلامتی اور صحت کے ساتھ رکھ زائے فرما نصر فروشی کو میری مٹی میں ملا نگر مجوشی کو میری آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری مفلس ہوں نمال ہے نصر مایا ہے کیا پوچھتا مجھ سے تو کیا لائیا ہے امجد تیری رحمت کے بھروسے یارب بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے یارب در فضل یارب بدلے اسیر من رحمت کن برخو تیر غم پذیر من رحمت کن بر پاو خرابات روے من بخشاو بر دست پیال گیر من رحمت کن یارب یارب بطفیل یارب برسالت رسول السقلین وزبہر غذا کن اندع بدر ونین عسیان مراد وحص کن در عرصات نیم بحسن ببخش نیم بحسین ربنا لا تواخذنا نسینا واختانا ربنا ولا تحمل علینا عصرا کما حملتہو علیلزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا به وعفو عنا واخفر لنا ورحمنا انت مولانا انت مولانا فانسرنا علی القوم الگافرین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین برحمتکا موسیقی